بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایشیا کپ کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی اور بھارتی میڈیا دعویٰ کارا ہے کہ جو ایشیا کپ ہوگا وہ پاکستان میں ہوگا یا نہیں تو اس حوالے سے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دو تجاوی سامنے آ رہی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو چار فروری کو کہ میٹنگ جو ختم ہوئی تھی اس میں یہیں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں یہ ایشیا کپ ہوگا یا نہیں تو اس ح سارا جو یہ ایشیا کپ پہ وہ یو اے میں کروایا جائے دوسری تجویز ہے کہ پاکستان کے جو میچز ہیں وہ پاکستان میں کروایا جائے بھارت کے جو میچز ہیں وہ بھارت میں کروائیں تو اس حوالے سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسا ہی ہوگا آپ دیکھتے ہیں آنے والی جو میٹنگ ہوگی نیکس مانت اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے لیکن پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سارا ایشیا کپ پاکستان میں کروانا چاہیے کیونکہ اگر بھارت کی ٹیم نہیں آتی تو پھ پاکسنگ کا دورہ کر چکے ہیں جس میں اسٹریڈیا ساؤت افریقہ نیوزیلینڈ انگلینڈ یہ تمام ٹیمیں پاکسنگ کا دورہ کر چکے ہیں اور کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے آئیں کہ دو بڑے طفانی کھلاڑی انہیں پی آسل ایٹ کو جوائن کر لیا جائے ایک ایس آمان دیا اور دوسرے اوڈینس میں تھے اور دونوں نے کویٹا گل ایڈیائٹر کو شامل ہو چکے ہیں اور بڑی زبردست دونوں کی فارم جاری ہے اور کویٹا گل ایڈیائٹر جو پہلے میچ میں زیادہ اچھی پروہمس نہیں دے سکے تھے اور 110 ران تقریباً انہوں نے بنائے تھے تو اب ان دونوں کے آنے کی وجہ سے جو کویٹا گل ایڈیائٹر ان کی بالنگ اور بیٹنگ دونوں میں بہتری آئے گی تو یہ اچھی بات ہے کہ دونوں کھلاڑی جو ہیں اگلا میچ پی کھلیں گے اور اس حوالے سے جو ان کے منٹور ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہسا رنگا جو ہیں وہ بہت جوال ٹیم کو جوائن کریں گے ایسا رنگا کے آنے کے بعد ٹیم میں ایک نئی جو ہوپ ہوگی کویٹا گل ایڈیائٹر کی اور ویسے بھی ان کا بالنگ سپنڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ تھی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے پلی چینل کو سبکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو